یو جسی نیٹ کے لیے بہت اہم ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں جس میں ہم لوگ اردو کے مکر شاعر کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کریں گے جی ہاں دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے مومن خواہ مومن کے بارے میں دوستو مومن خواہ مومن کا جو پورا نام تھا وہ کیا تھا محمد مومن خواہ تھا اور مومن ان کا تخلص تھا کب پیدا ہوئے سن اٹھارہ سو اسوی میں دلی میں پیدا ہوئے تھے اور دہلی میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی کب ہوئی تھی اٹھارہ سو بامن میں دہلی میں ان کی وفات ہوئی اور دہلی دروازہ کے باہر شاہ ولی اللہ کے خاندانی قبرستان میں دفن ہوئے یعنی پیدا دلی میں ہوئے اور دلی میں انتقال ہوا اور دلی میں ہی مدفون ہے یہ مرے کیسے تو مومن کی موت کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی چھت سے گرنے سے ان کی موت ہوئی تھی موت سے کچھ دن پہلے اپنے کوٹھے سے گر پڑے تھے جس کے وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں ٹوڑ گئے تھے اسی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی مومن کے والد کا نام کیا تھا تو مومن کے والد کا نام غلام نبی خان تھا گلام نبی مومن کے والد تھے اور ان کے استاد کی بات کریں یعنی کہ مومن نے شاعری جس سے سیکھی تھی تو وہ شاہ نصیر تھے شاہ نصیر سے مومن نے شاعری سیکھی تھی مومن مسلکن وہابی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے یعنی کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا اور دو شادیاں کی تھی یہ بہت بڑے آشک شہر تھے اور انہوں نے بارہ مسنویوں میں چھ مسنویوں میں اپنے خود کے عشق کا ذکر کیا ہے ان کی جو ماشوکہ تھی ان کا نام امم الفاطمہ تھا امم الفاطمہ مومن کی جی ایف تھی کہہ سکتے ہیں ماشوکہ تھی اور ان کا تخلص حجاب تھا تو حجاب کون تھی یہ مومن کی جی ایف تھے مومن کے شاگردوں کی بات کریں اس سے پہلے میں آپ کو ان کی کلام کے وصف کے بارے میں بتا دوں تو معاملہ بندی مومن کے کلام کا خاص وصف ہے یعنی کہ مومن کے کلام کا خصوصیت ایک ہے کی معاملہ بندی یہ کرتے تھے اور مومن کی گزلوں کا جو دائرہ تھا وہ حسنو عشق تک محدود تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ عشق کرتے تھے امم الفاطمہ سے جن کا تخلص حجاب تھا اسی وجہ سے ان کی گزلوں کا جو دائرہ تھا وہ حسنو عشق تک محدود تھا مومن سنت مکر شائرانہ کے موجی تھے مکر شائرانہ کی سنت کس نے ایجاد کی مومن خواہ مومن نے اسی لیے ان کو شائر مکر کہا جاتا ہے شائر مکر کون ہیں مومن خواہ مومن ہیں مومن اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اس طرح اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں جیسے کہ وہاں پہ کوئی میننگ نکلا ہے اس مومن لفظ کی مومن کی گزلوں میں عشقیہ جذبات کا برملہ اظہار ہوتا ہے یعنی کہ جو ان کی رومانٹک فیلنگ کہہ لیجئے جو ان کے عشقیہ جو جذبات ہے وہ ان کو برملہ ظاہر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے رنگینی اور شغف تک بھی پیدا ہو جاتی ہے مومن کے شاگردوں کی بات کریں تو سیفتہ میر حسن تسکین میر گلام علی بحشت اسگر علی خان اسیم ان کے شاگرد ہیں اب مومن کے کارناموں کی بات کر لیتے ہیں تو مومن کے دیوان کو ان کے شاگرد شیفتہ نے پورا نام کیا تھا نواب مصطفی خان شیفتہ تو مومن کے شاگرد تھے نواب مصطفی خان شیفتہ انہوں نے ہی مومن کے دیوان کو مرتب کیا تھا اور مولی کریم الدین نے شائع کیا تھا کب کیا تھا تو اٹھارہ سو چھیالیس میں مومن کا دیوان شائع ہوا تھا جس کو مرتب شیفتہ نے اور شائع کریم الدین نے کیا تھا مومن نے اردو میں کل نو قصیدے لکھے توٹل کتنی قصیدے لکھے اردو میں نو جن میں دو قصیدے ہم دو نات کے ہیں چار قصیدے خلقہ رشدین کے شان میں اور ایک قصیدہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں اور ایک قصیدہ جو ہے وہ وزیر الدورہ امیر الملک نواب محمد وزیر خان والی ٹونگ کی تعریف میں اور ایک قصیدہ حتنی کے شکرانہ کے طور پر رئیس پٹیالہ کے بھائی راجہ عجیز سنگھ کی تعریف میں یعنی کہ ایک عجیز سنگھ کی تعریف میں اور ایک امیر الملک نواب محمد وزیر خان کی تعریف میں یہ دو قصیدے ایسے تھے جو کہ گیر مذہبی تھے باقی سات قصیدے مذہبی تھے دو قصیدہ حمدونات کا چار قصیدہ خلفہ راشدین کا اور ایک امام حسین الاسلام کی شان میں تو یہ سات مذہبی اور دو گیر مذہبی ہو گئے مومن کے کلیات میں ایک مرسیہ ہے جو انہوں نے اپنی محبوبہ کی موت پر لکھا آپ دیکھئے ام الفاطمہ یعنی کی حجاب جب مر گئیں تو یہ اتنے بڑے شاعر اور اتنے بڑے عاشق تھے کہ ان کے لئے انہوں نے مرسیہ لکھ دیا اب بات کریں اور مومن کے کلیات کی بات کریں تو مومن کی کلیات میں کل بارہ مسنویاں ہیں مومن کی جو پہلی مسنوی ہے وہ شکایت ستم ہے شکایت ستم مومن کی پہلی مسنوی ہے جو کہ انہوں نے محض سولہ سال کی عمر میں لکھی تھی مومن کی چھو مسنویوں کا موضوع خود انہی کا عشق ہے بارہ مسنویوں میں چھ مسنویہ اپنے ہی عشق کے بارے میں انہوں نے لکھی اب بارہ کی بارہ مسنویہ کون ہیں دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں شکایت ستم جیسا کہ میں نے بتایا تھا پہلی مسنویہ دوسری اور بارہ ہمیں جو ہے وہ نامے با سوزو گداز با سمتے ماشرو کا تنا تو یہ سبھی جو مسنویاں ہیں سبھی مومن کی ہیں اس میں چھ مسنویاں خود انہی کے عشق پر مبنی ہیں اب مومن کے کچھ منتخب اشعار کی بات کریں تو بہت ساری اثر آپ کے سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ چاہیں تو اسکرین شارٹ لے سکتے ہیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کا پسندیدہ شیر کونسا ہے مومن کا ان سب شیروں کے علاوہ اور بھی اشعار اگر مومن کے آپ کو یاد ہوں تو ان کو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور پیش کریں گے اور ہاں اگر آپ مجھ سے میرا پسندیدہ شیر پوچھیں گے تو مومن کا میرا پسندیدہ شیر یہ ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ والا جو شیر ہے وہ میرا پسندیدہ شیر ہے اتنا اچھا شیر ہے کہ مومن کے اس شیر کے مطلق غالب نے کیا کہا کہ اگر مجھے مومن اپنا یہ شیر دے دیں تو میں ان کو اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہوں تو تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ غالب کا بھی پسندیدہ شیر ہے اور غالب میرے پسندیدہ شیر ہیں تو اس طرح سے یہ شیر بھی میرا پسندیدہ ہو گیا اب مومن کی شیری کو مکر شیرانہ کا نام کس نے دیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹارٹنگ میں کہ مومن شیر مکر ہیں تو ان کی شیری کو مکر شیرانہ کا نام کس نے دیا زیا احمد بدا یونی نے دیا تھا اور سعادت خان ناصر نے مومن کو مسیحہ نفس حکیم بن ازیر اور شائر بے ادیل کہا ہے یہاں سے تین اور حلقہ مومن کے نکل کے سامنے آ رہے ہیں جو کہ سعادت خان ناصر نے دیا مسیحہ نفس حکیم بن ازیر اور شائر بے ادیل اب مومن سے متعلق کچھ اور رائے یا کچھ اور خیالات میں آپ کے سامنے پیس کر دوں نیاز فتح پوری کیا کہہ رہے ہیں اگر میرے سامنے تمام شورہ متقدمین کے کلام رکھ کر مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کے اجازت دی جائے تو میں بلا تعمل کہہ دوں گا کہ مجھے کلیات مومن دے دو باقی سب اٹھا لے جاؤ یعنی کہ تمام شورہ متقدمین میں کلیات مومن کی اہمیت سب سے زیادہ ظاہر نیاز فتح پوری نے کی ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی گزروں میں آرشکی کی وہ فضاء ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے بازاری انداز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عشق اور حسن ان کا موضوع ہے اسی وجہ سے ڈاکٹر سید عبداللہ بازاری انداز کہتے ہیں ان کی شائری میں ہوتا ہے اب امداد امام اصر کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن تحضیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمز و کنایا کے پیراہ میں کہتے ہیں یعنی کہ تحضیب کا دامن نہیں چھوڑتے ایسا امداد امام اصر کہہ رہے ہیں اب مومن اپنے کسیدوں میں مواد اور حیات کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسا عبادت برہلوی کہہ رہے ہیں جبکہ یہاں پہ امداد امام اصر ایک اور بات کہہ رہے ہیں مومن کے لئے کہ وہ تحضیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے وہی بات پھر سے دوبارہ لکھ دی گئی ہے وہ تحضیب کی لگام کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمز و کنایا کے پیراہ میں کرتے ہیں تو یہ جو کول ہے وہ امداد امام اصر کہتے ہیں دوستو یہاں پہ ہم نے آپ کے لئے یو جسی نیٹ کے بہت ہی اہم ٹاپک کو ڈسکس کیا جس میں ہم نے مومن خان مومن کے بارے میں ڈسکس کیا ان سے متعلق سبھی جان کریا میں نے دینے کی کوشش کی ان کے کچھ چنیندہ اشار بھی آپ کے سامنے میں نے سنائے اگر آپ کو مومن کا کوئی اور شیئر یاد ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یا فور ان سبھی اشار میں کون سے اشار آپ کے پسند دیدہ ہیں ان کو بھی کمنٹ میں لکھیں کمنٹ ضرور کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ مومن کا سب سے اچھا شیئر ہے غالب کے مطابق